ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے راشد بھر معلوم کرنا چاہتے کہ جہاں پہ شوہر اور بیوی الگ رہتے ہوں اور بیوی کی خدمت کرنے والا کوئی شخص نہ ہو تو کیا طبیعت خراب ہونے پر بیوی کے ہاتھ پیر دبانا اس کا سر دبانا اس کا بدن دبانا یا کسی بھی قسم کی خدمت کرنا کیا یہ منع ہے کیا یہ گناہ ہے اور شریعت میں یا کوئی ایسا قانون ہے جو اس سے روکتا ہو کہ بیوی کے پیر نہیں دبانے چاہیے یا سر نہیں دبانے چاہیے تو اس کے تعلق سے معلوم کرتے ہیں اور سوال سے مطلب مفہوم اس کا واضح ہو جاتا ہے ان کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے کہ عوام میں اکثر اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں کہ بیوی کے پیر دبانے نہیں چاہیے اس کا سر نہیں دبانا چاہیے یا بیوی کی خدمت نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو آدمی کی غلامی لوگ تصور کرتے ہیں تو جیسا سوال ہے اس کے مطابق تو ایسا کوئی مطلب شریعت میں قائدہ نہیں ہے کہ بیوی کے ہاتھ پر دبانے سے کوئی نکہ پر فرق آئے یا کوئی غلامی پر اس طریقے کا بندش آدمی کی ہو جائے کہ وہ غلام بن جائے گئے صرف لوگوں کے خورا فاتے ہیں اور یہ اکثر کچھ گھروں کے اندر تو پائی بھی جاتی ہیں کہ وہ عورت کی طرف سے اس طریقے کے موبال کے دلوں میں پیدا کی جاتے ہیں اگر آدمی خدمت کرتا ہے اس میں دو قسم کی باتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ واقعی میں ایک دونے ایک دوسرے کو اگر سمجھتے ہیں اور ضرورت ہے تو گھر کے کام کاج کرنے میں جھاڑو پوچھا برتن کرنے میں بھی آدمی کو کوئی عرض نہیں کوئی گناہ نہیں بلکہ وقت کے ساتھ کر دینے بھی چاہیے اور جس کو پریشانی نہیں اس کو بھی کر دینے چاہیے کم سے کم چھٹی میں ایک دن تو ضرور ان سارے معاملات کو انجام دینا چاہیے اس سے اندر کیا ہوتا ہے کہ دونوں کے اندر ایک تو محبت پیدا ہوتی ہے دوسرا آدمی کے اندر سے تکبر نکلتا ہے یہ جو گھر کے سودے وغیرہ لانا باہر سے یا تھوڑے گھر کے کام کر دینا جھاڑو پوچھے کر دینا یہ سب چیزیں بھی روایتوں سے ثابت ہیں یہ سب چیزیں بھی روایتوں سے ثابت ہیں کہ سب معاملے کر دینے اگر بیوی آدمی کے اندر انکساری پیدا ہوتی ہے وہ گھمنٹ تکبر سے بری رہتا ہے اور رہا بات خدمت کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ پیر دباتا ہے اور اس کی ضرورت ہے بیوی کو تکلیف ہے تو سر دباتا ہے ہاتھ پیر دباتا ہے اس میں کشرا کوئی بھی خرابی نہیں ہے اسی طرح اگر بیوی دباتی ہے تو اس میں بھی لیکن ہوتا کہا ہے اگر بیوی آدمی کے ہاتھ پر دباتی ہے تو اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ مطلب یہ خدمت گزارے اور اگر مجبوری میں بیماری کے حالت میں اگر آدمی خدمت کر دے تو اس کو بہت بری نیت سے دیکھا جاتا ہے کہ مطلب یہ تو عورت کا غلام ہے تو ایسا نہیں ہے اب اس میں دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اکثر عورتوں کے اندر ایسا معاملہ پایا تو نہیں جاتا مگر کچھ کے اندر ایسا ضرور پایا جاتا ہے کہ وہ گھر کے کام سے کوتہ ہی برتی ہیں یا آدمی اپنا حکم چلانے والی ہوتی ہیں کہ وہ اکثر کام آدمی سے کرواتی ہیں تو یہ سیچویشن دیکھنے کے بعد آدمی یہ تصور کرتا کہ شاید یہ تو عورت کا جو ہے وہ غلام بنوا ہے کہ اس کے کہنے پر سارے کام کرتا ہے گھر کی صفائی بھی یہ بھی وہ بھی اور عورت بیٹھ کے اپنے ویٹس اپ کے اندر لگی ہوئی ہے یا دوسرے فون کے اندر لگی ہے یا کسی سے باتیں کرنے میں مشغول ہو اور آدمی سارا کام کر رہا ہے تو یہ رویہ بھی درست نہیں ہے آدمی کو اس قسم کا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب عورت کے کہنے پر گھر کے سارے ہی کام کرنے پر راضی رہے گے وہ سارے کام کر بھی رہا ہے ساتھ میں اس کے ہاتھ پیر بھی دبا رہا ہے برطن بھی دورا عورت بیٹھ کے موبائل کے اندر یا فون پر اپنے سہیلیوں سے پڑوسنوں سے وہ باتوں کے اندر مشغول ہے تو اس چیز کو جب آدمی دیکھتا ہے تو وہ غلامی تصور کرتا ہے کہ شاید مطلب اس کے حکم جو ہے وہ عورتوں پر چلتا نہیں ہے تو یہ معاملہ بھی درست نہیں ہے بلکہ جہاں ممکن ہو اس کی مدد کر دینی چاہیے آپ چاہیں وہ جسمانی طور سے ہو کہ اس کے ہاتھ پر دبانا ہو یہ گھر کے اعتبار سے ہو کہ گھر کے کام کاج بغیرہ کرنے ہو تو اس کے اندر کوئی شرن تو حرج نہیں ہے نہ ہی شریعت کے اندر اس کے کوئی خائدہ کانون موجود ہے کہ آدمی ایسا کرے گا تو گناہ گار ہو مگر یہ کہ اس کی ہمیشہ پابندی کر لینا کہ ہمیشہ آدمی ہی عورت کے پیر دبائے یہ شریعت بار سے جو ہے گناہ تو نہیں کہا جائے گا مگر اپنی فطرت یہ اعتبار سے ضرور یہ برا ہے کہ عورت کی اس کے اندر غلامی کا پہلو زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ وہی اس کا کام کرتا اور ہمیشہ وہی اس کے پیر دباتا ہے اور اگر یہ کہتا تو عورت منع کر دیتی ہے یعنی اس کی ایک بھی نہیں چلتی اور یہ اس کے آگے جو ہے غلام منعوائے سارے گھر کے کام بھی اور ہاتھ پیر دبانے بھی ہے سب تو اس کو جو ہے عوام میں غلط میں سے جاتا ہے تو اس سے پریش چاہیے باقی جیسا آپ نے بتایا کہ خدمت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے اور عورت بیمار ہے بیمار نہیں بھی ہے اپنی آپ سے پیار محبت والی بات ہے کہ اگر وہ دباتا ہے ہاتھ پہ اور عورت بھی خدمت کرتی ہے اس میں کوئی رجنی گھر کے کام کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی رجنی جھاڑو دینے میں بھی کسی قسم کی کوئی ممانت نہیں گھر کے برطن دھونے میں بھی آدمی کو کوئی شرعی اعتبار سے پریشانی نہیں ہے موسیقی